اوز باللہ السمیل علیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و صل اللہ علیہ سیدنا محمد النبی و علیہ آلہ و لعنت اللہ علیہ مجمعین من الجن والعنس من الولین والآخرین رب الشاہ لیل صدری و یسر لی امری و اہل الاقتم من لسانی افقہ و قولی اللہم عجل لولیہ کالفرج رسپیکٹڈ بہترزن سیسٹر سلام علیکم و رحمت اللہ تینکیو ویری مچ پا جائننگ علماء کو جانو کی اس سیریز کے آج کے اس اپیسوٹ میں جس عالم دین کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں ای تینک ان کی کتاب سب سے زیادہ فیمس ہے آج ہماری شیعہ قوم میں ان کی کتاب جو سب سے فیمس ہے اس کا نام ہے بحار الانوار انشاءاللہ اس کتاب کے بارے میں بھی آئیں گے لیکن اللہم مجلسی کے بارے میں یہ ہے کہ اللہم مجلسی کی ولادت 1037 ہجری میں ہوئی تھی جو انگلیش کیلنڈر کے حساب سے 161680 ہوتا ہے ان کے والد کا نام محمد تک ہی مجلسی تھا اور ان کے جو بھائی بہن تھے وہ تھے ملہ عزیز اللہ ملہ عبداللہ اور دونوں بھائی جو ہے وہ مجتہت تھے کافی ہائی رینکنگ ان کی جو بہنیں تھیں وہ بھی جو ہے کافی علم میں ان کا لیول کافی ہائی تھا اللہم مجلسی کی بارے میں ہے کہ ایک بار ایک علم دین ہائی رینکنگ جو تھے اس زمانے کے اخند خراسانی علیہ الرحمہ انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ جو ہے ایک روم میں انٹر ہو رہے ہیں اور انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ امیر المؤمنین اور باقی کے گیارہ امام انکلوڈنگ امام صاحب اللہ صرف الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے جو ہے سب کو گریٹ کیا اور اخند خراسانی کو امام الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اپنے پاس بٹھا لیا تھوڑی در بعد انہوں نے دیکھا کہ علامہ محمد تکی مجلسی جو ہے وہ روم میں انٹر ہوتی ہے یہ وہ خواب دیکھ رہے ہیں اور وہ جو ہے تمام معصومین کے ہاتھوں پر جو ہے کچھ روس پٹل یعنی گلا پانی کی خوشبو والا ایک اتر لگا رہے ہیں خوشبو لگا رہے ہیں اور جب انہوں نے یہ دیکھا تو وہ اتر انہوں نے سب کے ہاتھ پر لگایا انکلوڈنگ اخن خراسانی علیہ الرحمہ کے ہاتھ پر بھی امام الزمان کے ہاتھ پر بھی اس کے بعد علامہ تکی مجلسی چلے گئے اور ایک چھوٹے سی بچے کو لے کر آئے اور کہا کہ آپ ان کے لئے دعا کیجئے رسول اللہ نے اس بچے کو لیا اس بچے کے لئے دعا کی امیر المؤمنین کو دیا ان سے کہا آپ دعا کرو امیر المؤمنین نے دعا کی اس طرح تمام اماموں نے دعا کی یہاں تک کی جب امام صاحب الزمان کے ہاتھ میں بچہ آیا امام الزمان نے بچے کے لئے دعا کی اور پھر اخن خراسانی کو کہا کہ اب آپ دعا کیجئے جیسے اخن خراسانی نے اس بچے کو اپنی گودھ ملیا ان کی آنکھ کھل گئے لیکن ان کے کانوں میں ابھی بھی وہ دعاوں کی آواز گنج رہی تھی اور اس خوشبو کو جب انہوں نے اپنے ہاتھ کو سنگا تو وہ خوشبو جو ان کو ابھی بھی آ رہی تھی وہ جو ہے کچھ ٹائم بعد علامہ محمد تکی مجلسی سے ملنے گئے جو علامہ باخر مجلسی کے فادر ان کو ملنے گئے جب ملنے گئے تو علامہ محمد تکی مجلسی نے وہی پرفیوم جو وہ خواب میں اخن خراسانی دیکھا تھا وہی پرفیوم لاکر جو ہے اخن خراسانی کو لگا ہے تب اخن خراسانی نے وہ بشارت دی کہ آپ کی یہاں جو بیٹا پیدا ہوا ہے وہ جو ہے اسے عیم معصومین علیہ السلام کی دعاوں کا سہار ہے اور یقینا یہ جو ہے بہت بڑا عالم بنے گا اس کے بعد علامہ مجلسی کے بارے میں ہے کہ چار سال کی عمر میں انہوں نے اپنے والد سے جو ہے درس لینا شروع کیا لیسنز لینے شروع کیے اور بہت ینگ ایج میں انہیں اللہ کی جنت تو جہنم کی اور باقی کے عقائد کی کافی انڈسٹینڈنگ تھی یہاں تک کی یہ ہے کہ انہوں نے نماز شب ریگلرلی پڑھنا بھی شروع کر دیا تھا اور نماز سبھ کے لیے ریگلرلی جماعت پڑھنے جایا کرتے تھے انہوں نے اپنے دونوں بھائی سے بھی جو بڑے بھائی تھے ان کے ملہ عزیز اللہ اور ملہ عبداللہ ان دونوں سے بھی جو ہے درس لینا شروع کیے گھر پر اور اس کے بعد دھیرے دھیرے جب وہ بڑے ہوئے تو علامہ مجلسی کے فادر جو علامہ تک ہی مجلسی تھے وہ حدیثوں کو جمع کرنے کا انہوں نے کام شروع کیا تھا اور اسی وجہ سے علامہ مجلسی نے اس کام کو کنٹینیو کر کر ایک بہت ہی بہترین کتاب جو ہے جو بحار الانوار کے نام سے جانی جاتی ہے یا بحار الانوار یہ تو صرف ایک چھوٹے سی وولیوم کا ایک چھوٹا سی پارٹ ہے جب انگلش میں اسے ٹرانسلیٹ کی کہ بحار الانوار کو علامہ مجلسی کے تو ایک سو دس وولیوم بنے ہر کتاب کے ایک سو دس مطلب ایک کتاب ایک سو دس وولیوم میں یہ یہ جو آپ کتاب ابھی دیکھ رہے ہیں وہ صرف وولیوم تھوٹین کا پارٹ ٹو ہے اللہ اللہ مجلسی نے ایک سو دس وولیوم مطلب اتنی بڑی کتاب جو ہے انہوں نے لکھی تھی انشاءاللہ اس کتاب کے بارے میں اور ہم آگے جانیں گے لیکن یہ ان کا بچپنا تھا جب ان کے والد حدیثوں کو جمع کرتے تھے اور ان کے گھر میں ایک علم کا ماحول جو ہے چل رہا تھا ان کی اتنی انٹیلیکچول کیپیبلیٹی تھی کہ چودہ سال کی ایج میں ان کو مجھتہت کا سرٹیفیکٹ مل گیا اور اس کے بعد کئی علماؤں نے ان کو سرٹیفیکٹ دیا اجتہات کا اللہ محسن علی شستری نے دیا عمر محمد مومن استرابادی نے دیا مرزا جزائری شیخ حریاملی جن کے بارے میں ہم نے ابھی کچھ ٹائم پہلے جانا ملہ محسن استرابادی ملہ محسن فیض کاشانی اور ملہ صالح مازندرانی یہ سب وہ علمات ہیں جنہوں نے اللہ محمد باکر مجلسی کو اجتہات کی سرٹیفیکٹ دی بہت ہی کم ٹائم میں انہوں انہوں نے علم حاصل کر کر جو ہے حوزے میں پڑھانا شروع کر دیا اور ان کا سٹائل جو ہے بہت ایسا تھا کہ سٹوڈنٹس جو ہے دور دور سے کھچے چلے آتے تھے یہاں تک کہ کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ ان کے درس میں ایک ہزار سے زیادہ سٹوڈنٹس ایک ساتھ بیٹھ کر ان کے لیکچرز کو سنا داتے تھے ان کا وہ پاور تھا بہار الانوار یا بہار الانوار کے بارے میں یہ ہے کہ اس کتاب ایک سو دس والیوم جو ہے انہوں نے لکھا تھا 48 بکس میں لیکن جب اب اس کا ٹرانسلیشن ہونے گا تو ایک سو دس والیوم ہو گئے اور اس میں تھرٹین ہنڈرڈ چپٹرز ہے جس میں علامہ محمد باکر مجلسی نے بہت ساری احادیثوں کو ہمارے لئے ایزی کر کے ہمارے سامنے اس کتاب کو پیش کیا ہے بہار الانوار کے ساتھ ساتھ علامہ مجلسی کئی ساری کتاب تھی جیسے میرات الاقول ملاز الاخیار ان کی جو ایک بہت امپورٹنٹ کتاب ہے حیات القلوب یہ کتاب وہ ہے کہ جس میں حیات القلوب کے پارٹ ون میں انہوں نے تمام نبیوں کی سٹوریز کو کیا تھا جب ہم نے نبیوں کی جانوں کی سیریز کچھ ٹائم کچھ سال پہلے کی تھی تو ہم نے اسی کتاب کو ریفر کر کر جو ہے کیا تھا سیکنڈ کتاب میں جو ہے انہوں نے باقی کے رسول اللہ کی زندگی اور باقی عیم علیہ السلام کی زندگی کو بھی کور کیا ہے حیات القلوب ان کا ایک بہت بڑا ہسٹری کا مجموعہ ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کی دو اور امپورٹنٹ کتاب ہمارے پاس یہاں موجود ہیں ایک ہے حق الیقین اور ایک ہے این الحیات یہ وہ کتابیں ہیں کہ جو اگر انسان پڑھے تو اس کے لئے بہت اس کے عقائد اور اس کے اخلاق کے لئے بہت اچھی ہے حق الیقین میں جو ہے عقائد کو سٹرونگ کرنے کے لئے انہوں نے کئی ساری احادیثیں اور چیزوں کو جمع کیا ہے حیات القلوب ایک ہسٹری کی کتاب کی طرح جمع کی جناب آدم سے لے کر رسول اللہ تک جتنے نبی کے بارے میں اہل بیت اللہ علیہ السلام نے بتایا تو اسے انہوں نے اس کتاب میں جو ہے حیات القلوب میں جمع کیا ہے ساتھی این الحیات بھی ہے اور بحار الانوار جس میں تھرٹین ہنڈرڈ چپٹرز جس امیجن کہ کس طرح علامہ محمد باقر مجلسی نے اپنی پوری زندگی کو اہل بیت اللہ علیہ السلام کے دین کی خدمت میں جو ہے سرف کر دیا ستائیسویں مہ مبارک رمضان ایک ہزار ایک سو گیارہ ہجری سیونٹی سیون یورز کی ایج میں علامہ مجلسی کا اس دنیا سے انتقال ہو گیا اور ان کی قبر آج بھی اسفہان شہر میں ایران میں موجود ہے جہاں ظاہرین جا کر جاتے ہیں جب تو ان کی قبر پر ضرور ایک فاتحہ پڑھتے ہیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ایسے علماء کا سایہ ہم پر ہمیشہ بنائے رکھے اور ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے خدمت میں جو ہماری لیول ہے جو ہماری طاقت ہے جو ہماری ایکسپرٹیز ہے اس میں ہم جو ہے اہل بیت علیہ السلام کے خدمت کر سکیں شکریہ ہے کہ ہماری ملاقات کریں گے ایک نئے علم دین کی سٹوری کے ساتھ و آخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمین و محمد و آل محمد صلوات اللہم سلی علیہ محمد و محمد و عجی الفرجہ موسیقی